ہنہا شیخ ان ہزاروں پاکستانی فری لانسرز میں سے ایک ہے جو حالیہ انٹرنیٹ سپیڈ کم ہونے کے باعث متاثر ہوئی ہے میرا نام ہنہا شیخ ہے اور میں ایکڈیمک ریسرچ رائٹر ہوں پچھلے چار سالوں سے میں ریسرچ رائٹنگ کر رہے ہوں انٹرنیٹ بریکڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جو ہم فی میلز جو گھر میں ویٹ کے ایز ای ریموٹ ورکنگ کر رہے ہیں ہم نہیں کر پا رہے کلائنٹس نے ڈیکلائن کر دیئے ہیں پروجیکٹس ہمیں نہیں دیے جا رہے فائیور سے ہمیں ریموف کر دیا گیا ہے لینکڈن پر جو پروفائلز ہم دیکھی جاتی ہیں میں نے کیسے کے لیے بھی اپلائی کیا وہاں پر سپیسیفک لکھا ہوئے نو پاکستانی نیڈٹ انٹرنیٹ شہریوں کی سماجی ضرورت سے زیادہ اب اقتصادی ضرورت بن چکا ہے حکومت نے روا سال آئی ٹی برامداد کا حدف دس عرب ڈالر مقرر کیا جو اس وقت تک ممکن نہیں جب تک حکومت انٹرنیٹ کی بلاتات الفرامی یقینی نہیں بناتی ترقی آفتہ ممالک میں بھی تقنیقی خرابی کے باعث انٹرنیٹ سستروی کا شکار ہو جاتا ہے مگر ایسی صورت میں حکومتیں نہ صرف بحالی کے فوری انتظامات کرتی ہیں بلکہ عوام کو خرابی کی وجہ سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ حکومت نے یہ فائر وال کا آپ نے سٹارٹ اپ لیا پر اس سے پہلے آپ نے اس کی کوئی ایجسمنٹ کیوں نہیں دی آپ نے فائر وال سٹارٹ کرنے سے پہلے کوئی سٹیبل کنیکشنز یا کوئی بھی ایجسمنٹ آپ کو پروائیٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ ہم سفر نہ کریں ہم نے سفر نہیں کیا پورے پاکستان نے اس وقت سفر کیا پاکستان میں کئی روز سے انٹرنیٹ کی سپیڈ میں کمی کی شقائط آ رہی ہے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک میں انٹرنیشنل ٹرافک 30 سے 40 فیصد ڈاؤن گریڈ چل رہی ہے فری لانسرز کے لیے کام کرنے والی کمپنی فائیور نے پاکستان میں انٹرنیٹ سپیڈ نہ ہونے کی وجہ سے فری لانسرز کی آدم دستیابی کا بھی کہہ دیا ہے جب آپ کسی کلائنٹ سے بات کرتے ہیں کسی کلائنٹ کو پچ کرتے ہیں اس کا ایک پروسس اپلائی کرتے ہیں وہ پھر آپ کو کام دیتا ہے اب جب وہ انٹرنیٹ کی سوست روی یا انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ اس کو ڈیلیوری اچانک سے بند کر دیتے ہیں دینا تو وہ ٹرسٹ بھی ٹوٹ جاتا ہے وہ کونفیڈنس جو ہے نا اس کا کم ہو جاتا ہے کونفیڈنس اس لیے کم ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ جس ملک میں وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن کا ایشو آ رہا ہے یہ جس ملک میں کیونکہ اس کو تو کام چاہیے اس کو یہ نہیں پتا کہ آج انٹرنیٹ بند ہے کل انٹرنیٹ بند کھل جائے گا پھر دوبارہ شاید انٹرنیٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے آج ہمیں روٹی کپڑا مقام اور دوسری چیزیں نہیں بلکہ آج فری لانسرز کو ان آئیٹی کمپنیز کو انٹرنیٹ کنیکشن اگر مل جائے سہی تو ملک کا نام اور زیادہ روشن کر سکتے ہیں اس ٹیلنٹ کو انٹرنیشنلی پرموٹ کر سکتے ہیں اس وقت ملک میں فری لانسرز کی تعداد پانچ لاکھ سے زیادہ ہے جو آئے دن بڑھ رہی ہے پی ٹی اے کی دوہزار بائیس اور تائیس کی سالانہ ریپورٹ کے مطابق ملک میں اٹھارہ کروڑ ستنوے لاکھ انٹرنیٹ موبائل ساریفین ہیں جبکہ براڈ بینڈ سبسکرائبرز کی تعداد بارہ کروڑ انسٹھ لاکھ ہے پاکستان میں مقیم فری لانسرز نے مالی سال دوہزار چوبیس میں مارچ تا جولائی کے دوران تین سو پچاس آشاریہ پندرہ میلین ڈالر کی ترسیلات زر کے ذریعے پاکستان کی معیشت میں غیر ملکی زر مبادلہ کی کمی میں حصہ ڈالا اقتصادی سروے دوہزار تائیس اور چوبیس کے مطابق جون میں ختم ہونے والے مالی سال کے دوران آئی ٹی برامدات کا حجم تین آشاریہ پندرہ عرب ڈالر رہا ایسے میں پاکستانی فری لانسرز بری طرح متاثر ہوئے ان کے کام پر ذہنی طور پر بھی اثر پڑا جبکہ مالی نقصانات کا کوئی ازالہ نہیں تاہم اب تک حکومت کی جانب سے سرکاری سطح پر ان نقصانات کے ازالے کا کوئی آداد و شمار جاری نہیں کیے سینٹ میں قائمہ کمیٹی کی بریفنگ کے دوران پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کے چہرمین میجر ریٹائر حفیظ الرحمان نے بدھ کے روز تسلیم کیا کہ نیشنل فائر وال سسٹم این ایف ایس یا ویب منجمنٹ سسٹم کی اپگریڈیشن جاری ہے اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہماری میڈیا ایک کنٹرول میڈیا ہے تو لوگ اپنی ازالہ خیال جو ہوتا ہے وہ ٹویٹر یا باقی جو ویب سائٹ سے وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ انٹرنیٹ بند کر دے اس کو سلو کر دے تو آپ نہ صرف جو ہمارے ہائنی جو بیسک فنڈیمنٹل رائٹ سے آپ اس کے خلاف پرزی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک انسان کا جو ذریعہ مہاش ہے آپ وہ بھی ختم کر رہے ہیں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفیمیشن ٹکنالوجی نے متفقہ طور پر انٹرنیٹ کی رفتار کم کرنے یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی لگانے کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے وزارت آئی ٹی کو ہدایت دی کہ وہ آئی ٹی سیکٹر کو ہونے والے نقصانات کے درست تخمینے کے لیے اس شعبے کے ماہرین اور پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز اسوسیشن کے ساتھ تعاون کریں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی اور ٹیلی کوم نے گزشتہ ہفتے وزارت آئی ٹی میں امین الحق کی زیر صدارت اپنا اجلاس منقض کیا پی ٹی اے کے چیرمن نے کمیٹی کو بریفنگ دی اور کہا کہ نیشنل فائر وال سسٹم یا ویب منجمنٹ سسٹم انیس سو نوے کی دہائی میں نصب کیا گیا تھا اور وقت کے ساتھ اس کی اپگریڈیشن کی ضرورت تھی انہوں نے کہا کہ ویب منجمنٹ سسٹم کی اپگریڈیشن مارچ 2019 میں منظور ہوئی تھی لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا